بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سائنس کی دنیا میں ذہین ترین انسان آئسیک نیوٹن کو مانا جاتا ہے ایون آئنسٹائن سے بھی زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم عمر میں نیوٹن کے دماغ میں ایسے آئیڈیاز آئے جس سے نہ صرف اس نے اپنا بلکہ اپنی پوری قوم کا مقدر بدل کے رکھ دیا بریٹین جس کو ہم برطانیہ کہتے ہیں اس نے پوری دنیا پہ راج کیا ہے تین صدیوں تک انہوں نے یہاں مسلمانوں کو غلام بنا کے رکھا ہے سکندر کو صرف آدھی دنیا کی حکومت نصیب ہوئی تھی برطانیہ نے پوری دنیا براج کیا ہے آخر آئیزیک نیوٹن کے ذہن میں وہ طاقتور آئیڈیاز کہاں سے آئے تھے وہ خیالات اس کے ذہن میں کیسے آئے اس کی دماغ کو وہ لمحہ فکریہ کیسے نصیب ہوا جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لمحہ فکریہ ستر برس کی عبادت سے افضل ہے آخر کیسے اس انسان کو وہ عظیم لمحہ وہ عظیم مومنٹ نصیب ہوا جس کی وجہ سے اس کا دماغ پیدار ہوا اس کی سٹوری میں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے طلباء کے لیے اور ہماری قوم کے لیے بہت گریٹ لیسنز ہیں جب وہ پیدا ہوا بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ آئیزیک نیوٹن جب پیدا ہوا تھا تو وہ پریمیچور پیدا ہوا اتنے وقت سے کچھ پہلے اس کی پیدائش ہو گئی اس کی ماں کہتی ہے وہ اتنا کمزور اور چھوٹا پیدا ہوا تھا کہ لگتا ایسے تھا کہ اس کو ہم دودھ کے مگ میں ڈالیں تو اس میں بھی آ جائے گا بچپن سے ہی اس کو کچھ بیماریاں لاحق ہو گئی تھی ایک خطرناک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم آٹیزم کہتے ہیں وہ آٹیزم کا شکار ہو گیا تھا انزائیٹی گھبرہت وہ ڈپریشن بچپن سے تھے اس کو بے خوابی اس کو نیند نہیں آتی تھی اس کی ماں کو نہیں لگتا تھا کہ یہ بچ پائے گا لیکن اللہ تعالی نے اس کو رکھنا تھا اور اس سے کام لینا تھا وہ بچ گیا لیکن اس کا بچپن بھی کوئی آسان نہیں تھا اس کے والد کی وفات اس کی پیدائش سے تین مہینے پہلے ہی ہو گئی تھی یتیمی میں اس نے پرورش پائی نیوٹن بچپن سے ہی بہت عجیب اور کنفیوز نزاج کا مالک تھا بچپن میں وہ کسی کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا کسی کے ساتھ بچپن میں اس نے دوستی نہیں کی وہ فرینڈشپ بلکل نہیں کرتا تھا پہلی فرینڈشپ اس نے کالج کے زمانے میں جا کر کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا تنہائی پسند اور اکیلا رہنا پسند کرتا تھا آفرین ہے کالج کے زمانے میں جا کر اس نے پہلی فرینڈشپ کی وہ خود ہی اپنے کھلونے بناتا تھا اور خود ہی ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا کسی کے ساتھ فیزیکل کھیل میں یا کسی کے ساتھ کسی اور کے کھیل میں انوالو ہونا یا پارٹیسپیٹ کرنا بلکل پسند نہیں کرتا تھا وہ اپنی غلطیوں کو بچپن سے لکھتا تھا اور ان پر بہت زیادہ کرتا تھا یعنی اپنے اوپر بہت زیادہ دھیان لیتا تھا وہ ایون وہ اپنے آپ سے اس کو اپنا آپ اتنا برا لگتا تھا بچپن میں نیوٹن خود کو اپنی نظروں میں بہت گرا ہوا اور بہت برا انسان سمجھتا تھا ایون وہ لکھتا ہے اپنی ڈائری میں کہ مجھے خودکشی کرنے کے خیالات آتے تھے لیکن اچانک اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا ایک ٹرن آیا یہ ایک عجیب اور حیرت انگیز ٹرن ہے جس نے نیوٹن کو نیوٹن بنایا یہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے بارے میں ایک بات کامن ہے ان دو لوگوں کو ایک عجیب و غریب موٹیویشن حاصل ہوئی ان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا تاکہ زندگی میں پھر ان کو کسی موٹیویشن کی اور کسی شاباش کی ضرورت ہی نہیں رہی کتابوں کے ساتھ جب ان کا ذہن ٹکرایا ان کو کیا ملا ان کے دماغ ان کے دماغوں کو کیا نصیب ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں نے حکمت عطا کر دی اس کو دانائی عطا کر دی اس کو میں نے بہت بڑا گفت دے دیا وہ سائنس اور میتھمیٹکس کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھنے لگ گیا یہ ایک بڑی حیرتنگیز بات ہے مطلب جو فرق ہے سب سے بڑا فرق جو نیوٹن کے ذہن میں ہیں اور آج کے بچے یا اور لوگوں کے ذہنوں میں سائنس اور میتھمیٹکس پڑھ کے جو فیلنگ آتی ہے اور جو نیوٹن کی فیلنگ تھی وہ بلکل ڈیفرنٹ تھی مطلب نیوٹن ان کتابوں کو خدا سے جدہ نہیں سمجھتا تھا وہ سائنس اور میتھمیٹکس کو کریٹر سے جدہ نہیں سمجھتا تھا وہ اس کو سیڑھی سمجھتا تھا وہاں جانے کی کچھ اندازہ اور جھلک ملی ہوگی آپ کو دیکھیں ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہر بچہ میتھ پڑھتا ہے ہر بچہ فیزکس پڑھتا ہے اس زمانے میں بھی پڑھتے تھے وگر کوئی اس انداز میں نہیں سوچتا کہ یہ اوپر آسمانوں کی سیڑھی ہیں یہ وہ فیزکس اور میتھمیٹکس کو آسمانوں میں جانے والی سیڑھیاں سمجھتا تھا اچانک اس کا ذہن بدلنا شروع ہو گیا نیوٹن کا نیوٹن کرسمس کے دن پیدا ہوا تھا سولہ سو پیالیس میں اور اس کا نام آئیزیک نیوٹن تھا آئیزیک اسحاق کو مغرب میں آئیزیک کہتا ہے جیسے ہم نام اسحاق رکھتے ہیں نیوٹن خود کو نیوٹن نے یہ جاننا شروع کر دیا اپنے بارے میں نیوٹن کو یہ لگنے لگا کہ میں ایک خاص انسان ہوں جس کو کریٹر نے پیدا کیا ہے کسی بڑے کام کرنے کے لیے جیسے ہی نیوٹن نے ان بکس کو سٹارٹ کیا فیزیکس اینڈ ماتھمیٹس کو اور اس نے اس کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیا کریٹر کے ساتھ اس کو اپنے بارے میں یقین ہو گیا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہاں سے نیوٹن ٹرانسفارم ہو گیا یہ وہ لمحہ تھا جب نیوٹن نیوٹن بن گیا یہ وہ موٹیویشن تھی نیوٹن کو پھر زندگی میں دوبارہ کسی نصیحت کی اور کسی موٹیویشن کہ اس کو دوبارہ کبھی ضرورت نہیں پڑے یہ حیرت انگیز بات ہے آئنسٹائن کے معاملے میں بھی یہی تھا وہ سائنس کو اور میتھمیٹکس کو آسمانوں کی سیڑھیاں سمجھتا تھا اور اس کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا تھا جس انسان کا اسی لئے پچھلی قفتو میں ہم نے بات کیا تھے ٹارگٹ جتنا بڑا ہوگا نا اس کا شکار بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جس کا ٹارگٹ چھوٹا ہوگا نا زندگی میں اس کا دماغ اتنا ہی چھوٹے چھوٹے کام کرے گا جس کا ٹارگٹ اونچا ہوگا اسی کی پرواز بہت اونچے ہوگی نیوٹن نے تین ایج میں اپنے زمانے کا سارا علم وہ ماتھمیٹکس کا پروفیسر بن گیا تین ایج میں مطلب بلوو ٹوئنٹی ٹوئنٹی یر سے پہلے وہ ماتھمیٹکس کا پروفیسر بن گیا میں آپ کو اس کے سکول کے زمانے کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیوٹن کتنا ڈیفرنٹ تھا نیوٹن اپنی کلاس روم میں مس فٹ تھا ٹیچرز اس کو پسند نہیں کرتے تھے وجہ کیا تھی نیوٹن بہت ذہین تھا اور وہ ٹیچرز کے ساتھ آرکیومنٹ اور سوالات بہت زیادہ کرتا تھا اور وہ ایکزیم میں اچھے نمبر نہیں لیتا تھا اس لیے ٹیچر اس کو تانے دیتے تھے تم اگر خود کوئی اتنے ہی ذہین سمجھتے ہو تو تمہاری ایکزیم میں اچھے نمبر کیوں نہیں آتے وہ کہتا تھا مجھے اتنی ایکزیم کی فکر نہیں ہے میں پاس ہو جاتا ہوں میں لیے بہت ہے میں اصل میں کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن لاشٹ یر میں نیوٹن نے کیا کیا اپنا رنگ دکھایا اس نے نیوٹن نے چیلنج کیا جو کلاس میں جو لڑکا پوزیشن لیتا تھا اس کو کہا اس نے کہ اس بار تمہیں آخر میں میں پوزیشن لے کے دکھاؤں گا تمہیں میں تمہارا یہ غرور بھی توڑ دوں گا آئیزیک نیوٹن نے لاسٹ کیمبریج کے آخری یر میں اس جو پوزیشن ہنڈر بچہ تھا اس کو بیٹ کے اور پوزیشن لے کے دکھا گیا پھر اس نے مشہور ہے آج بھی اس کا چاکو سے اس نے پھر وہ کیمبریج کے دروازے کے اوپر اپنا نام لکھا نیوٹن چاکو سے خورج کے سگنیچر کیا اس نے وہ سگنیچر آج بھی موجود ہے وہاں پہ نیوٹن نے اس لڑکے کو بیٹ کیا نیوٹن اپنے زمانے میں جتنی میتھمیٹکس میں ترقی ہو چکی تھی جتنا علم آ چکا تھا وہ سارا سیکھ گیا اور ہنگ ایز میں نیوٹن پروفیسر بن گیا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نیوٹن کی جو سٹیڈی ہوئی یا نیوٹن نے جو سٹیڈی کیا زیادہ تر اس نے بغیر استاد کے کیا بغیر استاد کے وہ استادوں کا بھی استاد بن گیا